نگران حکومت کا جاتے جاتے پیٹرولیوں مسنوات مہنگی کرنے کا دین ڈیزل سات روپے پچاس پیسے فی لیٹر مہنگا ہونے کا امکان ہے جبکہ لائی ڈیزل دو روپے بیاسی پیسے لیٹر مہنگا کرنے کی تجویز مٹی کے دیل کی فی لیٹر قیمت میں ایک روپے سات پیسے اضافہ ہو سکتا ہے پیٹرول کی قیمت برقرار رکھی جائے گی قیمتوں میں رد و بدل پندرہ فروری کو ہوگا پالیمان میں یہ سارا عمل وہاں پر مارز وجود میں آئے گا اور اگر ازاد میمبران وہ اپنے آپ کو پی ٹی آئی سپانسٹ کہیں یا نون پی ٹی آئی سپانسٹ کہیں اگر وہ حکومت بنا چکتے ہیں بڑے شوق سے بنائیں پریزیڈن نے ان کو دعوت نہیں دیں گے کیونکہ اب آئین کا منچہ اور تقاضی یہ ہے کہ ہاؤس خود جس کی بھی تعداد زیادہ ہے وہ اپنے کینڈیٹ کو فیلڈ کرتے ہیں ایک پروسس ہے سپیکر کے پاس بغیدہ وہ جمع ہوتے ہیں اور اس پر ووٹنگ ہوتی ہے ازاد امید وار اکثریت ثابت کرے ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے سابق وزیر آسم شہباز شریف کی پیشکش مورل ٹاؤن میں پریس کونفرس کرتے بولے آٹھ فروری کی رات بارہ فیصد ریزلٹ آنے پر یک طرفہ شور بچایا گیا آگے چلنا ہے وقت کم ہے چیلنجز بہت ہیں انتخابات میں ایک دوسرے کا مقابلہ کر دیا اب مہنگائی اور غربت کی جنگ ہے انتخابے نتائش رکوانی کی درخواستے خارج ہونے کا سلسلہ جاہی نواز شریف مریم نواز حمزہ شہباز خواجہ آصیف علیم خان سمیت دیگر رہنموں کی کامیابی کے خلاف درخواستے مسترد ہو چکی ہائی کورٹ کا درخواست خوزاروں کو الیکشن کمیشن سے رجوع کرنے کا حکم پی پی ایک سو چونسٹھ میں ووٹوں کی دوبارہ گنتی کی درخواست پر سامات الیکشن کمیشن کے وکیل نے ہائی کورٹ سے جواب کے لیے محلت مانگ لی عدالت نے وکیل کی استداء منظور کرتے ہوئے ساماغ ملدوی کرتی جو اسٹی سالباقی نشوی نے ازاد امیدوار یوسف نیو کی درخواست پر سامات کی این اے ایک سو بیس سے یاس آدھی کی کامیابی کے خلاف درخواست ازاد امیدوار اسمان حمزہ نے الیکشن کمیشن آفیس اور ریٹرننگ آفیس میں دخواست جمع کرواتی موقف اپنایا کہ الیکشن میں مبہینہ طور پر نتائج کو تبدیل کیا گیا فورم پینتالیس کے تحت میں این اے ایک سو بیس کی نشیست جی چکا تھا موسیم نگنون کی حکومت سازی کے لیے کوشش تیز نواز شریف کی زیر سدارت لیگی قیادت کا اجلاس آج ہوگا شہباز شریف ازاد امیدواروں کی نون لیگ میں شمولیت بارے بریفنگ دیں گے اجلاس میں مریم نواز اسحاق دار اور دیگر شریک ہوں گے شہباز شریف سے سیالکورت سے نو منتخب ازاد امیدواروں کی ملاقات ازاد امیدوار رانہ فیاس مسلمی قنون میں شامل نو منتخب رکنے قومی اسمبلی وسیم قادر بھی شہباز شریف سے ملے دونوں امیدواروں کا لیگی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار شہباز شریف بولے ہم سب پاکستان کو خوشحال بنائیں گے اور عوام کے زندگیوں میں آسانی لائیں گے پاکستان کو درپیش چیلنجز کا مقابلہ اتحاد اتفاق اور قومی تعاون کی سوچ سے ہو سکتا ہے جماعت اسلامی کے نئے امیر کا انتخاب اکتیس مارچ کو کرنے کا فیصلہ نئے امیر کے لیے سراج الحق لیاقت بلوج اور حافظ نئیم الرحمن کے نام تجریز ارکانے جماعت اسلامی ان تین کے علاوہ بھی کسی رکن کو امیر جماعت کے منصف کے لیے اپنی رائے دے سکتے ہیں سپولر گراؤنٹ میٹ ٹرافی کی تقریب رونمائی شیئرمن پی سی بی موسی نکوی نے ٹرافی کی رونمائی کی میڈیا سے گفتگو کرتے بولے میں نے ابھی تک بقائد کی سے پی سی بی کی باگ روڑ نہیں سنبھالی فکرٹ ٹیم سے متعلق وہی خواب ہے جو قوم کا خواب ہے کافی تبدیلیاں کرنی ہے جس میں ٹائم لگے گا پی ایس ایل کا پہلا میچ سترہ فروری کو لغور میں کھلا جائے گا نگران وزیرعالہ کی زیرے صدارت پنجاب کابینہ کا اجلاس الیکشن کے پور امنی نقاط پیداروں کو خراج تحسین دس ہزا طلبہ کو آسان شرائط پر بلا سودھ الیکٹری بائکس دینے کی منظوری پنجاب چیارٹیز کمیشن کے اپڈیٹ کمیٹری کی تشکیل اور بزنس سہولت سینٹرز کے لیے فنڈز کے اجراح کی منظوری لہور بہاولپور بلتان میڈرگ کوٹ کے چیئر پرسن کی تائیناتی کی بھی منظوری سانیا مال گروڈ کو سات برس بیٹھ گئے پنجاب پرس کا شہدہ کو خراج عقیدت پیش آئی جی پنجاب سی سی پیو لاہور اور سی ٹیو لاہور کا شہدہ کو سلام دو ہزار سترہ میں ڈی آئی جی سعید احمد مبین ایس ایس پی زاہد گوندل سمیت سات پولیس افتران اور اہلکار شہید ہوئے تھے آئی جی پنجاب عثمان انبر نے اپنے پیغام میں کہا شہید پولیس افتران اور جوانوں کے قربانیاں ہمیشہ دلوں میں تازہ رہیں گی قیمتی جانوں کا نظرانہ پیش کرنے والے شہدہ پولیس کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں نمونیا سمواد کا سلسلہ نہ رکھ سکا چوبیس گھنٹوں کے دورانگ پنجاب میں مسید شے بچے جانبہ حق پنجاب میں نمونیا کے چار سو پچھتر لاہور میں ایک سو پچھتر کیسز ڈیپورٹ ہوئے نمونیا سے جانبہ حق پر شکی مجبوری تعداد تین سو اناسی تک پہنچ گئی سی سی پیو لاہور بلال صدیق کمیانہ کی زیر صدارت اجلا سیوالائنز اور کینڈوینز کی کارکردگی کا جائزہ لیا سی سی پیو لاہور کی زیرے التبا مقدمات کو جلد نمٹانے کی ہدایت چوری، ڈکیتی، رہزنی قتل اور اقتام قتل کی وارداتوں کی روک تھام کے لیے اٹھوس اقتماد کرنے کا بھی حکم سموکے بڑھتے ہوئے قدموں کو رکا نہ جا سکا باہوں کے شہر کا عصبت ایر کوالٹی انڈیکس تین سو اٹھارہ ریکارڈ سب سے زیادہ چار سو اٹھ سٹھ ایر کوالٹی انڈیکس کینٹ میں ریکارڈ کیا گیا ڈیفنس میں علودگی کا تناسب چار سو چون سٹھ اور مال روٹ پر چار سو سولہ رہا برائلر اور انڈو کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جاری مرکے کا گوشت پندرہ روپے سستہ فی کلو قیمت پانچ سو ستاسی روپے ہو گئی زندہ برائلر کے قیمت میں بھی دس روپے فی کلو کمی زندہ برائلر ہول سیل تین سو نوے پرسون ریٹ چار سو پانچ روپے کلو مقرر انڈے دو روپے فی درجن مہنگے قیم دو سو باسٹ روپے ہو گئی مارکٹ میں انڈو کی پیٹھی دس سات ہزار سات سو چالس روپے میں فروخت مہنگائی کا نکلا نہ کوئی حل سبزیاں سستی اور نہ ہی پھل لیسن سات سو ادرک چھے سو پچاس پیاس دو سو اسی سبز میٹس دو سو پچاس ٹاماتر ایک سو بیس روپے کلو فروخت مٹر ایک سو ستر گو بی بینگن اور ٹینڈ ایک سو پچاس میتھی ایک سو بیس ساگ اور آلو ستر روپے کلو بکنے لگے جبکہ انار نو سو پچاس خجور چھے سو سے چار سو چالی سمرود ایک سو سات روپے کلو میں دست دیا پاکستان کا سب سے بڑا کتاب میلہ سات مارچ کو پنجاب یونیورسٹی میں سجے گا تین روزہ کتاب میلہ سات سے نو مارچ تک نیو کیمپس میں جاری رہے گا سٹولز کے بکنگ کے لیے پنجاب یونیورسٹی نے درخواستے طلب کرنی پنجاب یونیورسٹی انتظامیہ پچیس ہزار روپے میں سٹولز بک کرے گی لارڈ سکیل اسیسمنٹ کے لیے امتحانی شیڈیول جاری دوسری تیسری پانچوی چھٹی اور سافی جماعت کے طلبہ کا امتحان لیا جائے گا امتحان پنجاب ایگزامینیشن کمیشن کے تحت لیا جائے گا انیس وروری کو انگریزی کا بے پر لیا جائے گا صحافیوں کو پلوٹ دینے کے لیے روڈا کی سٹوٹنی کمیٹی تشکیل چیف ایگزیکٹیو آفیسر روڈا کمیٹی کے چیئر پرسن ہوں گے تین صحافی بھی میمبر مقرر کمیٹی راوے مسکن کے لیے جمع درخواستوں کے قرآن دازے کے عمل کا جائزہ لے گی درخواستوں کی سٹوٹنی اور قاقضات کی تصدیق بھی ہوگی موسیقی